ت포یان کان مجھے اسلام علیکم مجھے تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ لوگ خیریے سacceptے ہوں اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کیسے بیک کراؤنگ کو سلیخت کریں گے اور پھر اس بیک کراؤنگ کو ارمنے بیکشر کو اٹ pleasant کر دیں کیا ہم نے اسکو بیک کراؤنگ پر لگانا ہے کیسے کروما کی کروں کی کا یوز کرنا اور کیسے وائب کا یوز کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنے بیکرون کو اپنی ویڈیو کے مطابق اڈیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ ٹینل سیٹنگ ہے اور کچھ ایفیکٹس ہیں جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس لیے ابھی کلک کرنا جو سب سے اوپر ہے اس میں ایفیکٹس میں جانا ہے ایڈ فیکٹس میں جانا ہے آپ نے چلے جانا ہے کلر اینڈ لائٹ میں کلر اینڈ لائٹ میں جانا آپ نے برائٹنس میں سٹینڈر سیٹنگ میں برائٹنس کو آپ نے تھوڑا سا کم کر دینا ہے فائف تو ٹین کی درمیان اور کنٹراسٹ کو آپ نے بارہ سے پندرہ تک رکھ دینا ہے یہ ہوگیا اب آپ نے سیکنڈ ایفیکٹ یوز کرنا ہے ایفیکٹ میں جانا ہے پھر اسی طرح ایڈ ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے کلر اور لائٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ نے اس میں سے کلر ٹمپریچر دے لینا ہے اس کو سٹینڈر سٹینگ پر کر دینا ہے کلر ٹمپریچر آپ نے فیفٹین ٹھاؤنے سے چھہدار پانچ سوئے اس کو آپ نے بارہ ہزار ساڑھے گیارہ سے بارہ ہزار کے درمیان ایجازت کرنا ہے تو یہ ہوگیا آپ کا ٹویل کے ٹویل کے پر ایجازت ہو جائے گا کلر ٹمپریچر اس کے بعد دوبارہ ایڈ ایفیکٹ میں آنا ہے کلر اور لائٹ میں آنا ہے کلر لائٹ میں آنے کے بعد آپ نے ایجازت ہے آئی لائٹ اور شیدو سٹینڈر سٹینگ سٹینڈر سٹینڈر پہ آنا ہے اس میں ہائی لائٹ کو آپ نے آل موز میرے بنہ فیفٹی تک رکھنا ہے اور شیڈوز کو آپ نے تھوڑا سا کم کر دینا اس کو بھی فیفٹی سٹینی تک اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایڈ ایفیکٹ میں آنا ہے اس کے بعد آپ نے کلر لائٹ میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے کلر ٹون کو سیلک کر دینا ہے کلر ٹون سیلک کرنے کے بعد آپ نے سیلر سیٹنگ میں آنا ہے کلر ٹون میں جو آپ کا افیکٹ مطلب ریڈ ہے نا ریڈ بیکگرون آپ نے سیلک کی ہے آپ نے اس کو اس طرف لے جانا ریڈ سیٹ پہ ہے تو میں اس کو اس طرف لے جانا رہا ہوں اچھا اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں گے تاکہ ڈارک ہو جائے لفٹ پہ گاما پہ بھی آپ نے ایسی کرنا ہے ریڈ سائٹ پہ لے کے جانا ہے تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر لیتے ہیں گین پہ بھی آپ نے ایسی کرنا ہے ریڈ سائٹ پہ لے کے جانا ہے تھوڑا سا نیچے کر لینا ہے اور آف سیٹ پہ بھی آپ نے ایسی ہی کرنا ہے تھوڑا سا آگے تھوڑا سا نیچے اس کو مطلب آپ نے اپنی پکچر کے ساتھ سٹھی اس کر دینا ہے اب آپ ذرا ویڈیو چلا کے دیکھیں میں اس کی آڈیو بن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسی سمجھ آئے اب دیکھیں اس کی بیکرون میں آپ دیکھیں پلکل ایسے لگ رہا ہے کہ بیکرون سیم ہے ایک چیز تو ہم لوگ کرنا بھولی گئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر سے اور نیچے سے بلیک تھا نا یہ ریڈ ہو گیا اس کو ہم لوگ کیسے سیٹ کریں گے آپ نے پلس پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا آپ نے ریکٹینگل پر کلک کرنا ہے اس کو آپ نے اتنا جتنی آپ کی ویڈیو کی لینٹ ایٹنا اڈجاز کرنا ہے یہاں پر لانا ہے یہاں پر لاؤ کے آپ نے اس کا جو کلر ہے نا کلر 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 انفیلڈ اس کو بلیک کر دینا یہ ہوگی آپ کی نیچے سے ایڈیاسمنٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی ریکٹینگل کو اوہو پھر کلر کر دیا ہمیں نا کسی ریکٹینگل کو آپ نے ایک کل کر دیا اسی ایک ٹینگل کو آپ نے یہاں پر پلس پر کلک کر کے ڈبلی کٹ لیئر کر دینا اب کیا کرنا ہے جو آپ نے ڈبلی کٹ کی ہے نا یہ اس کو اٹھا گیا آپ نے ایسے اوپر لے آنا ہے مطلب جو جو قدر اس مڈیاس ہو گیا تھا نا ہمارا ہم نے اس کو اس کو ختم کرنا ہے اب آپ جلا کے اس کو دیکھیں تو دیکھیں آلموس آپ کا جو بیک کرنے تھا نا وہ پر فیکٹ لی چینج ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں الہیدہ فیلٹر چینج کرنے ہیں کچھ بھی کرنے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو فیکس بتائی ہے نا ان فیکس کی ایڈیاسمنٹ کر کے آپ اپنے جو ہے ویڈیو کی ایڈیاسمنٹ کر سکتے ہیں آپ پہ ریدہ کرتا ہے کہ آپ اس کی کیسے ایڈیاسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کی جتنی اچھی ایڈیاسمنٹ کریں گے یہ لائٹ موشن ہینگ ہو جاتا ہے اس کی مجھے بہت حصہ آتا ہے اس چیز پر یہ آپ کے اٹھا کرتا ہے آپ اس کی کیسے ایڈیاسمنٹ کرتے ہیں آپ نے آپ نے جو بیک رونڈ پر لگایا ہوئے نا اس کے حساب سے آپ اس کی ایڈیاسمنٹ کر لیں آپ نے اسکوئرن پر لے جانا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے فارمل سی سیٹنگ کی ہے آپ نے پروپر سیٹنگ کرنی ہے تب آپ کو مزا آئے گا کہ بیکرونڈ کیسا چیئے گا اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور آخر میں چینل کو بھی سبکرائب کیجئے اب تک لیے اتنا ہی ملتے ہیں اللہ حافظ